بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو جس عورت کا حمل خوشک ہو گیا ہو تو اس کیلئے یہ تعویز جو مربع نقش ہے آپ یہ نقش دیکھ رہے ہیں مربع آتیشی چال سے اس نقش کو آپ نے لکھنا ہے ایک عدد گلے میں ڈالنا ہے اور اس کا جو مسلس نقش ہے وہ آپ نے جو ہے رزانہ ایک چینی کے پلیٹ پر یہ تعویز مشک و زافران سے یا صرف زافران سے آر کے گلاب ڈال کر بنا کر اس کو صبح نہار مو ملانا ہے یعنی رات کے ٹیم آپ نقش بنا لیا کریں یہ والا مسلس نقش صبح اٹھ کر وہ عورت وہ بانی پی لیا کرے انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ حمل جو خوشک ہو گیا ہے وہ اللہ کے فضل سے دوبارہ بننا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ نہیں ہے کہ میں نے کہہ دیا تو اب انسان کہتے ہیں کہ جو ہے نا میں ایک ہی عمل کروں گا نہیں وہ شیار انسان وہی ہے جو دو عمل کرے ڈاکٹری علاج بھی کرنا ہے بعض مرتبہ ہوتا ہے نا ایسا کہ انسان کے بچے نہیں ہو رہے نہیں ہو رہے نہیں اور ایک مرتبہ ہو گیا اور وہ خوشک ہو گیا ابھی پریشان ہے کہ کیا کروں کیا نہیں کروں تو لازمی دیکھیں دو علاج کریں دو علاج ڈاکٹری علاج بھی کریں اور روحانی علاج بھی کریں روحانی علاج یہی ہے کہ یہ عمل کریں گے بڑا مجرب عمل ہے یہ ٹھیک ہے نا اگر اللہ نے آپ کے لئے لکھا ہوگا اس عمل کی برکت سے اللہ پاک اس عمر کا عمل جو خوشک ہو گیا ہے وہ دوبارہ بننا شروع ہو جائے گا سمجھ آگئی دونوں ترقیبیں لے کر چلیں انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا اور زبردست ترین فائدہ ہوگا سمجھ آگئی نقش جو ہے آپ دیکھ لیں آتیشی چال سے جو نقش تیار کیا جائے گا وہ مربع نقش ہے یہ والا نقش ہے اس کو آپ نے سب سے پہلے آپ نے ڈبا بنانا ہے اور اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے ٹھیک ہے سات سو چھے اسی نہیں لکھنا اس پہ بسم اللہ لکھنا ہے پہلی لین کے پہلے ڈبے میں ایک ہزار اکتر لکھا ہوا ہے دوسری لین کے تیسرے ڈبے میں ایک ہزار باتتر تیسری لین کے چوتھے ڈبے میں ایک ہزار تیرہتر اسی طرح ایک ایک ہنسہ بڑھے گا ٹھیک ہے ایک ایک ہنسہ بڑھا کر آپ نے یہ نقش تیار کرنا ہے اور اس کے جو چوتھی لین کا تیسرے ڈبہ ہے نا اس میں قصر کی وجہ سے ایک عادت بڑھا ہوا ہے یہاں ایک ہزار پچھتر آنا تھا لیکن قصر کی وجہ سے ایک ہزار چھتر آ گیا یہ نقش کو بیلنس کرنے کے لئے نقش کو مکمل کرنے کے لئے ہر طرف سے قصر دی جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ نقش مربع آپ نے تیار کرنا ہے یہ جب میں دروش شریف لگنا ہے وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ ٹھیک ہے یہ ہوگی نقش مربع آتیشی جال سے تیار اب یہ والا نقش ہے یہ نقش مسلس آپ نے تیار کرنا ہے پلانے کے لئے تو یہ تیار کرنے کا طریقہ اس کا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے ڈبہ بنانا ہے اوپر بسم اللہ رفاہ الرحیم لکھنا ہے دوسری لائن کے تیسرا ڈبہ آپ دیکھ لیں چودہ سو پینٹیس ٹھیک ہے یہاں سے یہ نقش شروع ہوگا چودہ سو پینٹیس لکھا یہ سب سے چھوٹا عدد ہے اس کے بعد جو بڑا عدد ہوگا وہ آپ ڈھونڈو گے تو وہ آپ کو ملے گا پہلی لائن کے پہلے ڈبے میں چودہ سو چھتیس اس کے بعد اس سے بڑا عدد ڈھونڈیں گے تو وہ آپ کو تیسری لائن کے دوسرے ڈبے میں ملے گا چودہ سو سینتیس اسی طرح ایک ایک ہنسہ بڑھا کر آپ نے نقش مکمل کرنا ہے دوسری لائن کے پہلے ڈبہ چودہ سو تیریالیس پر ٹھیک ہے یہ نقش اس طرح مکمل ہوگا نیچے آپ نے دروش شریف لگنا ہے زبردسترین عمل ہے زبردسترین یہ اس کے لئے میں نے دیکھو اپنی خواری کی ہے یہ قرآن کریم کی آیت کا نقش ہے سبحان اللذی خلق الازواج کل لہا ممہ تمبت الارض اس کا یہ نقش ہے ٹھیک ہے اس آیت کا یہ نقش ہے اس کے آداد ہیں تیریالیس سو سترہ سمجھا گئی اس کا نقش مربع بھی میں نے آپ کے لئے بنایا نقش مسلس بھی میں نے آپ کے لئے بنایا ہے بہترین عمل بہترین سمجھا گئی بہت زبردسترین عمل ہے اس عمل کو آپ لازمی کریں بعض مرتبات ہوتا ہے نا کہ حمل میں کوئی گڑھ بڑھونا شروع ہو جاتی حمل گروت نہیں کر رہا تو اس کے لئے یہ عمل آپ دیں اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے بہت زبردسترین فائدہ ہوتا ہے اسی طرح کسی کا حمل گر رہا ہے یہ حمل ہوتا نہیں ہے بہت عرصے بعد جا کے ہوتا ہے تو احتیاطن یہ تمام چیزیں استعمال کی جائیں دیکھیں جب تک جن عورت کے رحم پر عورت کے مسانے پر بیٹا ہے بچے نہیں ہونے دے گا سمجھا گئی یا اس طرح اگر عورت کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے مرد کے ساتھ مسئلہ ہے کہ مرد پر کوئی چیز عاشق ہے کوئی جنی عاشق ہے کوئی چڑیل کوئی پری عاشق ہے تو وہ جو ہے جب مرد اپنی بیوی کی قریب جاتا ہے نا تو چڑیل یا پری یا جنی آگے آ جاتی ہے اور وہ مادہ منویہ جو ہے وہ چڑیل کے اندر گر جاتا ہے یہ ایسی باتیں ہیں کہ انسان اس پر جو ہے یقین ہی نہیں کر سکتا لیکن دوستو یہ تمام چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو مدنظر رکھتے ہو آپ اپنا علاج کیا کریں روحانی بھی جسمانی بھی یہ جو علاج میں نے آپ کو بتایا ہے یہ علاج اگر آپ خود کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا اس پر بڑی محنت کی جاتی ہے بڑی محنت سے تیار کی جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ بس اٹھا لیا اور لکھ دیا اور آپ کے سامنے پیش کر دیا ایسا نہیں ہے اس پر بڑی محنت کی جاتی ہے بڑی تیاری کی جاتی ہے سوچ سمجھ کے عمل میں پیش کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو کیونکہ عاملین آج کل بہت زیادہ دونمری کی طرف آگئے ہیں اللہ معاف کرے اسی وجہ سے ایک خاص عمل دیتا ہوں بہت زیادہ دونمری کی طرف آگئے ہیں